اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل زیند ڈیوائن بیوٹی تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم فیشل کے ریزلٹ کو پولر کی طرح ڈبل ریزلٹ پر کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے کچھ چیزیں جو آپ کو سامنے نظر آرہی ہیں سکرین پر میں آپ کو ایک یہ میں نے لیے آئیس کیوب جس میں جماتے ہیں وہ والی ٹری اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ایزیلی یوز کریں گے سب سے پہلے میرے پاس بوسٹر سوفٹ ٹچ والوں کا اور سکن شائنر یہ بھی سوفٹ ٹچ کا ہے سوچنگ لوشن یہ بھی سوفٹ ٹچ کا ہے اور روز وارٹر ہے اور ہمارے پاس ہے جیسکا کا وائٹننگ فیشل کی چھوٹی کٹ ہے ہمارے پاس ہم اس کو جو ہے میں آپ کو ویسے تو یہ سکن پولش میں چیزیں یوز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو فیشل کا ریزلٹ پولر جیسا چاہیے اور ڈبل ریزلٹ چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے یوز کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کو میرے سامدے نظر آرہا ہوگا کہ ایک میرے پاس ایک لینزر مساجن کریم ہے سکرب ہے اور ایک ماسک ہے تو ہم اس میں بلیچ یا سکن پولش نہیں کر رہے ہم صرف فیشل کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈبل ریزلٹ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ بعد سکن سینسٹیو ہوتی ہوں اس پر اور وہ بلیچ کو اتنا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے صرف یہ فیشل ہے لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ آئے گا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ ایک آئی سٹری ہم نے لے لی ہے اس کے اندر ہم جتنی کوئنٹی ہمیں چاہیے ہم لے لیں گے یہ کلنزر کی تو یہ ہم نے لے لیا ہے کلنزر ٹھیک ہے اس کو سائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لیتے ہیں مساجنگ کریم یہ ہم نے لے لی ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے ٹیکسٹر بہت زبردست ہے تو دیکھیں ہم نے کلنزر بھی لے لیا ہے جیسکا کا وائٹننگ اور مساجنگ کریم بھی لے لیا ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں بہت ہی زبردست ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت امیزنگ ہے یہ میں آپ سے شیئر کر رہو ہے آپ ضرور دیکھیں گا کہ اس کا ریزلٹ بھی بہت امیزنگ ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جیسکا کا وائٹننگ سکرب ہم اس کو بھی تھوڑی سی کوئنٹیٹی میں لے لیں گے اس میں بہت ہی مائلڈ اور سوفٹ سے جو ہیں وہ پارٹیکل ہیں آپ کی سکن پر بلکل ریشنی ہوگا اور بہت ہی خوبصورت اس کا ریزلٹ آئے گا ہماری سکن پر پھر ہم لے لیں گے ماسک اب میں نے ان کو جو ہے یہ الگ الگ کیوں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی میرے پاس ہے بوسٹر ہم کسی بھی چیز میں جب بوسٹر کو یوز کرتے ہیں تو ہماری سکن پر جو ہے فیشل کا ریزلٹ ڈبل آتا ہے تو اب میں اس میں جو ہے تھوڑا تھوڑا سا بوسٹر ایڈ کرنے والی ہوں کلنزر میں بھی مسادین کریم میں بھی اور سکرب میں بھی اور ماسک میں بھی تو یہ ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے بوسٹر ایڈ کرنا ہے یہ آئیس ٹریر میں جو ہے ڈال کر دکھانے کا جو مقصد ہو یہ یہ کہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے ڈال کر مکس کر لیں گے اور یوز کر لیں گے اور یہ ہم نے تینوں چیزوں میں اس کو ڈال لی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے شائنر کو کیوں یوز کرنا ہے شائنر یوز کرنے سے جب جائے جس طریقے سے ہم فیشل کرتے جائیں گے ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ ڈبل ہوتا جائے گا سکن پر شائن آتی جائے گی اور گلو ہوتا جائے گا اب جن کی سکن آئلی ہے وہ شائنر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور جن کی سکن جو ہے ڈرائے ان پر تو کیا ہی باتیں بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اب ہم نے زیادہ نہیں ایڈ کی ہے ون ون ڈروپ صرف اس میں شائنر کا ایڈ کی ہے تاکہ ہمارے فیشل کا جو ریزلٹ ہے اس میں اچھا گلو آئے اور اچھا اس کا ریزلٹ ڈبل ہو جائے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوٹنگ لوشن اب سوٹنگ لوشن کو ہم کیوں ایڈ کر رہے ہیں سکن پر کوئی ریش نہیں آئے گا اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو کسی قسم کی اس پر ہمیں ایچنگ نہیں ہوگی بہت ہی آرام سے آپ کا فیشل ڈبل ریزلٹ کے ساتھ آپ کو ملے گا اب یہ بھی ہم زیادہ ایڈ نہیں کر رہے اس کو بھی ہم ون ون ڈروپ ہی ایڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا ریزلٹ فیشل کا بہت ہی اچھا آئے گا سب میں ہم نے ون ون ڈروپ اس کو ڈال لی ہے سوٹنگ لوشن کو نیکسٹ ہے ہمارے پاس روز وارٹر اب روز وارٹر ہم کیا کریں گے ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے جس طریقے سے ہم فیشل کرتے جائیں گے تو ہم سکین پر ہی اس کو روز وارٹر کو سپری کرتے جائیں گے ہم پانی کا یوز نہیں کریں گے ہم ان سب چیزوں کو کر لیتے ہیں میکس اور پھر آپ کو بتاتے ہیں آگی کیا کریں تو اب میں ان سب چیزوں کو کوٹن برٹ کے ذریعے میکس کر رہے ہوں کیونکہ بہت ہی تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی ہے صرف دکھانے کے لیے کیونکہ ہم اس کو کم کوئنٹیٹی میں یوز کر رہے ہیں یہ میں نے اس طریقے سے کوٹن برٹ کے ذریعے تمام چیزوں کو میکس کر لیا ہے اس سے جو میکسنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو میں اسی طریقے سے ان سب کو میکس کرتی ہوں اب میں آپ کو ایک ہینڈ پر کر کے دکھا رہی ہوں آپ اس کو فیس پر کیجئے گا یا ہینڈ پر کسی بھی چیز پر کر لیں سب سے پہلے میں روز وارٹر کا سپری ہینڈ پر کروں گی اس طریقے سے اس کو سپریڈ کروں گی اور سب سے پہلے ہم اس کا کلینزر یوز کریں گے بہت ہی زبردست اس کا ٹیکسٹر ہے دیکھیں کریمی کا بہت زبردست آسم اس کا ریزلٹ آنے والا ہے اس کا میں مساج دوں گی ان کو فائیو ونٹس زیادہ نہیں صرف فائیو تو میں مساج کر کے دکھاتی ہوں آپ کو پیس پر یہ کسی بھی چیز پر جب ہم کوئی چیز یوز کریں گے تو اس کو اپور ڈریکشن میں یوز کریں گے اوپر کی طرف تاکہ سکن جو ہماری لوز نہیں ہو تو میں اس کو ہاتھ پر مساج کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں فائیو ونٹس تک مساج کریں میں نے فائیو ونٹس جو اس کی کلنزنگ کر دی اچھے طریقے سے اب میں اس کو ساف کروں گی آپ نے بہت اچھے سے اس کی کلنزنگ کیا آپ نے دیکھا تھا بہت زیادہ ٹیننگ ہو رہی تھی ہینڈ پر نیچے ہم نے ٹاول جو ہے وہ پیچھایا ہے تاکہ مسک نہیں ہو بلکل ہی تو دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر دیا ہے بلکل اور آپ دیکھیں کتنا نیٹ ہو گیا حالی کلنزنگ کرنے سے ہی پتہ نہیں آپ کو سکرین پر صحیح طرح نظر آ رہا ہے کہ نہیں لیکن بہت ہی اچھی طرح سے کلین ہو گیا ہے اب میں جو نیکسٹ اس پر کیا کرنے والی ہوں مساجنگ کریم یہ جیسکا کا وائٹننگ فیشل ہے الٹرا وائٹننگ فیشل ہے جیسکا کا یہ دیکھیں اس کا مساجنگ کریم دیکھیں کتنا ٹیکسٹر اس کا سافٹ ہے دیکھیں اسی طرح سے یہ سافٹ کر دے گا سکن کو گلوئی بنا دے گا تو اب میں جو ہے فائیو منٹ سی میں مساج جوں گی اس کو اور دیکھتے جائے گا کہ جس طریقے سے ہم سٹیپ بے سٹیپ کرتے جائیں گے جو ہے ریزلٹ آتا جائے گا تو دیکھیں ہماری فائیو منٹ مساجنگ کرین کا پروسس بھی پورا ہو گیا ہے اب ہم اس کو نیٹ کریں گے اب دیکھتے جائیں جیسے جیسے یہ پروسس پورا ہوتا جا رہا ہے آپ کے سکن پر جو شائن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ جو شائن جو ہمیں پولر میں ملتی ہے نا یہ تھوڑا تھوڑا شائن جو ہے ایٹ کیا جاتا ہے جب بھی ہمارا فیشل کیا جاتا ہے تو جس سے ہمارے اکدم جو ہے وہ دیکھیں اکدم جو ہے بہت خوبصورت سی شائن آنے لگتی ہے فیس پر جو کہ گھر پر نہیں آتی تو آپ گھر پر کیجئے اسی طریقے سے اسی میتھرد سے تو دیکھیں گا آپ کے شائن بھی آئے گی آپ کی سکن نیٹ بھی ہوتی جائے گی ریزلٹ جو بوسٹر کی وجہ سے ڈبل ہوتا جائے گا تو مساجنگ گریم کا پروسس بھی ہمارا پورا ہو گیا ہے اب ثرڈ سٹیپ ہمارا کیا تھا جو ہم نے یہاں پر سکرپ تیار کی ہے اب سکرپ کو کرنا شروع کریں گے سکرپ بھی ہم نے اسی طرح سے فائیو منٹس کرنا ہے اور اب سکرپ کرنے کے بعد میں آپ کو ریزلٹ دکھاتے ہوں جیسکا کا الٹرا وائٹننگ فیشل ہے اور امیزنگ اس کا ریزلٹ ہے اور یہ افوڈے بل ہے میں نے چھوٹی کٹ بائے کی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے اور افوڈے بل ہے اور اس میں ہم نے چیزیں آئیٹ کی ہیں تاکہ اس کا ریزلٹ جو ہے اور اچھا آئے پاولر جیسا اور آپ اپنے گھر میں اس کو کر سکیں جو نکلز ہیں تو یہاں پر ہم سکرپ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ اس کو رپ کریں گے تو میں آپ کو کرنے کے بعد دکھاتی ہوں تو ہمارا سکرپ بھی جو ڈین ہو گیا اب ہم اس کو کلین کریں گے اچھا طریقے سے اس کو کلین کر دیں گے تو یہ دیکھئے سکرپ کا ریزلٹ چیک کیجئے آپ بہت ہی نیٹ ہو گئے ہیں سکرپ میں نے آپ کو فرسٹ میں بتا دیا کہ ہم نے ہر چیز میں وارٹر یوز نہیں کیا تھوڑا تھوڑا روز وارٹر کا سپری کر 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 کے ہم نے یہ پروسس سکن پر کیا میں آپ کو سکن ریز کر کے دکھاتے ہیں سوفت بلکل سکن ہو گئی ہے سکن پر کوئی ریش نہیں ہوا بہت زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے دیکھیں شائن دیکھیں کتنا امیزنگ ریزلٹ ہے ہمارا لاسٹ سٹیپ ماسک لگانا جب بھی ہم فیشل پورٹس اوپن ہو جاتے ہیں یہ آواز پیچھے جو آ رہی ہے پلیز اس کو اگنور کیجئے ہر طرف کام چل رہا ہے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا ریزلٹ ہے پورٹس کلوز کرنے کے لیے ہم اس پر ماسک پورٹس سٹیپ کو کلوز کرنے تو ہم اسے اوپر کی ڈیریکشن پر جیسکا کا الٹرہ وائٹننگ ماسک جو ہے وہ اس کو کلوز کرنے کے لیے لگا دیں گے پھر میں واش کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں 15 میند ہو چکے ہیں ہمارے ماسک دروائے ہو گئے ہم اس کو کلین کریں گے ہمیں دیکھیں ریزلٹ چک کریں کتنا خوبصورت اس کا ریزلٹ ہے سکن بلکل نیٹ ہو گئی ہے اور بلکل سوفٹ ہو گئی ہے چیک کریں آپ کو وائٹنگ بھی نظر آ رہی ہوگی اور سکن سوفٹ بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ ہے جیسکا کا الٹرا وائٹننگ فیشل کا ریزرٹ تو آپ اس کو ضرور بائی کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ